اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اس کرکڑا ہی بات کریں گے کہ پاکستان نے ہسٹری کریٹ کر دیا پاکستان نے نیوزی لینڈ کو چوتھا ون ڈے ہرا کر پاکستان نے ہسٹری کریٹ کر دیا پاکستان آئی سی سی آڈی اے رینکنگ میں نمبر ون بن چکا ہے پاکستان فرس ٹائم آڈی اے رینکنگ میں نمبر ون بنا ہے اور پاکستان کے لیے آج بڑا دن تھا پاکستان آڈی اے رینکنگ میں نمبر ون آ چکا ہے اور پاکستان کے لیے آج بڑا دن تھا اور بابر آزم کی طرف سے ہمیں اٹھارویں سینچری ہمیں دہنوں کو ملی اور بابر آزم نے ریکارڈ بریک کر دی ہے بڑے بڑے اس کے اوپر بات کریں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو چوتھا ون ڈے ہرا کر پاکستان نمبر ون بن چکا ہے آئی سی سی آڈی اے رینکنگ میں پاکستان نے ہسٹری کر دیا پاکستان پہلی بار آئی سی سی آڈی اے رینکنگ میں نمبر ون بنا ہے اور اس کا کریڈٹ پورا پورا جاتا ہے بابر آزم کو بابر آزم نے بہت ہی شاندار پرفارمل زکھائی بابر آزم پرفارم کرتے تھے تو پاکستان میچ جتا تھا اگر بابر آزم پرفارم نہ کریں تو پاکستان کی بیٹنگ لڑکھرا جاتی ہے بابر آزم جب پرفارم کرتے ہیں تو پاکستان اچھا پرفارم کرتا ہے بابر آزم نے اچھی بابر آزم کے کیپٹنسی میں اور بابر آزم نے اچھی کی اور پاکستان کو نمبر ون بنوا دیا اور جس طرح سے سرفراز ایمن نے بھی نمبر ون بنوایا تھا پاکستان کو ٹی ٹونٹیز میں اور اب بابر آزم نے پاکستان کو آڈی اے میں نمبر ون بنا دیا ہے اور پوری ٹیم کی پرفارمس ہوتی ہے لیکن کریڈھی کیپٹن کو جاتا ہے کیپٹن نے ہی ٹیم بنائی ہے پاکستان نمبر ون بن گیا اور یہی رینکنگ میں اور بابر آزم کی طرف سے ہمیں اٹھارویں سینچریہ دہنے کو ملی اور بابر آزم نے فاسٹیس اٹھارویں سینچری کمپلیٹ کی ہیں اور بابر آزم نے بڑے بڑے ریکارڈ توڑے ہیں پانچ ہزار رنز بنا لیاں فاسٹیس آشم آملہ کا ریکارڈ توڑ دی ہے بابر آزم نے بڑا ریکارڈ توڑا ہے بابر آزم نے نائنٹی سیون اننگز میں کمپلیٹ کیا ہے حاشم آمنہ نے 101 ایننگز میں کمپلیٹ کیا تھے پانچ ہزار رنگز اور بابر آزم نے 97 ایننگز میں پانچ ہزار رنگز کمپلیٹ کر دی ہیں پاکستان نمبر ون بن جو کہا آئی سی سی آر ڈی اے رینکنگ میں اور پاکستان نے چار میچ ہرا دیا نیوزی لینڈ کو اور اگر پاکستان کو آئی سی سی آر ڈی اے رینکنگ میں نمبر ون پوزیشن برقرار رکھنی ہے تو پاکستان کو پانچ ہوا ون ڈے جتنا نازمی ہو جائے گا اگر پاکستان پانچ ہوا ون ڈے ہارتا ہے تو پاکستان پھر سے نیچے چلا جائے گا اگر پاکستان جیتا ہے تو پاکستان نمبر ون رے گا اگر پاکستان پانچ ہوا ون ڈے ہارتا ہے تو پاکستان آر ڈی اے رینکنگ میں پھر سے نیچے چلا جائے گا اور اس کے بعد ہماری کوئی اتنی ہاتھ سیریز بھی نہیں ہے اور ایک گوانستان کے ساتھ سیڈیول ہے ہماری آڈی اے سیریز وہ بھی پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن انڈیا کی بھی آگے سیریز آ رہی ہیں بہت زیادہ آڈی اے سیریز ہیں ان کی انگلینڈ کی سیریز آ رہی ہیں اور پاکستان کچھ ہی دن تک نمبر ون پوزیشن پر رہ سکے گا کیونکہ پاکستان کی آڈی اے سیریز اتنی زیادہ نہیں ہیں ایک ہی ہے اگر ایک ہوتی ہے گوانستان کے ساتھ وہ بھی پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور پاکستان کے پاس ایک ہی سیریز ہے دوانستان کے گینسٹ اور اس کے بعد پاکستان کی کوئی آڈی اے سیریز نہیں ہے ہم نے دو ٹیسٹ کھیلنے ہیں سری لنکا کے ساتھ آڈی اے سیریز ہم نے رکھوائی نہیں ہے کسی کے ساتھ پاکستان کو آڈی اے سیریز رکھوانی چاہیے ہیں اسامہ امیر نے آج بہت زبردست پرفارمز دی چار وکٹے وہ لے کر محمد حسین جنر نے بھی تین وکٹے لی بہت ہی شندار بالنگ کی آج اور آج شائنشاہ فریدی نے اینڈ مرا کر اور تیس رنز بنا دیا سات پالس پر محمد حریس نے بھی ستارہ رنز بنایا آٹھ پالس پر اور بہت ہی زبردست پرفارمز ہیں یہ شائنشاہ فریدی کی اور محمد حریس کی اور جب بابر آزم آؤٹ ہوئے تھے ٹو نائنٹی سکس رنز تھا اور دو آور رہتے تھے محمد حریس اور شائنشاہ فریدی نے دو آور میں تھلٹی ایٹ رنز بنا دیا جس کی وجہ سے پاکستان تھری تھرٹی فور رنز بنانے میں کامیاب ہو گیا اور پاکستان نے ایک سو دو رنز سے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا چینل کو سکرائب پر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ